السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم حجامت کا جو کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو آئیہ یہ کام درست ہے یا نہیں جائز ہے یا ناجائز خود کی سیلون ہے یا تو خود حجامت کرتا ہے خود نائی ہے یا اپنی دکان پر کسی کو جو ہے رکھوایا ہے اور وہ دوسرا بندہ کام کرتا ہے یعنی بال کٹواتا کاٹتا ہے یا جو ہے داڑی وغیرہ نکلواتا ہے تو آیا اس کی رقم لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے آئیہ آج اسی مسئلے کو سمات کر لیں اور جو ہے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپل بٹن دبا نہ نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم حجامت کا کام کرنا نائی کا کام جو بال بنواتے ہیں بال کٹواتے ہیں بال کٹتے ہیں داڑی وغیرہ بناتے ہیں تو کیا ان کا یہ کام جائز ہے یا نہیں یہ کام درست ہے یا نہیں اور جو اس سے رقم ملتی ہے جو اس سے اجرت ملتی ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام تو یاد رہے حجامت کا کام مطلق اگر آپ دیکھیں حجامت ایسے حجامت کا کام تو درست ہے اگر بات بال کٹتا ہو مگر یہ کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر بال کٹے تب تو یہ کام درست ہے اس کا جائز ہے آج کل بال کٹوانے کے اندر بھی فیشن بنا ہوا ہے لوگ یہاں کی سائٹ کٹ کروائیں گے کہیں وہاں کٹ کروائے ہیں آدھا بال رکھا آدھا چھوڑ دیا پیچھے کا کٹ کر دیا آگے کا بڑا دیا کوئی ڈیزائن بنا دیا کوئی فیشن بنا دیا یاد رہے کہ اس طریقے سے بھی کٹنا جس کی حدیث مبارکہ میں ممانیت آئیے قضاء جس کو کہا گیا ہے یاد رہے یہ ناجائز ہے جس کو منع کیا گیا ہے اور اگر اس طریقے سے کوئی بال کٹتا ہے تو یہ کٹنا بھی اس کا درست نہیں ہے نہ کٹنا درست ہے نہ کٹوانا درست ہے بہت سارے فیشن کے طور پر سائٹ کا کٹ کروائے اوپر کا بڑا رہنے دیا پیچھے کٹ کروائے آگے رہنے دیا یاد رہے بہت سارے والدیں اپنے بچوں کے اس طریقے سے بال کٹ کرواتے ہیں بلکل اس طریقے سے جو یہ کٹ نہ کروائیں بلکہ درست طریقے سے یا تو پورے بال رکھیں یا تو پورے بال نکال دیں یا تو سارے کے سارے بال کو آپ باری کر دیں کہیں بڑھانا کہیں کم کرنا یہ درست نہیں ہے تو جو کام درست ہے اس کی عجرت درست ہے اس کی جو ہے پیسہ لینا اس کا رقم لینا یہ درست ہے اور جو کام درست نہیں ہے اس کا پیسہ لینا اس کی عجرت لینا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے اور دوسری بات اور وہ یہ کہ جو نائی ہوتا ہے لوگ سے بال ہی نہیں کٹواتے بلکہ داڑی کٹوانے کے لیے یا تو بالی کروانے کے لیے یا تو پوری بالکل جو کلین شیف کروانے کے لیے بھی آتے ہیں اور وہ حجام جو ہوتا ہے وہ نائی ہوتا ہے وہ داڑی بھی جو ہے وہ نکال دیتا ہے تو یاد رکھے کہ داڑی وغیرہ موننا اگر مسلمان نائی ہے مسلمان حجام ہے تو یاد رکھے کہ یہ داڑی کو نکالنا یہ حرام ہے تو جب نکالنا حرام ہے تو اس کے لیے اس کا معاون بننا یعنی اس کی داڑی نکال کر دینا یہ بھی حرام ہے اب اس پر جو رقم ملے گی وہ رقم بھی حرام ہے اس لئے کہ کام جو ہے وہ حرام کر رہا ہے تو حرام کام پر جو عجرت مل رہی ہے وہ بھی حرام ہوگی اس لئے مسلمان نائی کو چاہیے حجام کو چاہیے کہ وہ حجامت اگر کرتا ہے تو اپنی دکان پر صاف کہہ دے کہ جو بال ہی بنایا جائیں گے بال ہی آپر کاٹے جائیں گے داڑی وغیرہ نہیں بنائی جائیں گے تو اگر کوئی داڑی جو ہے کٹواتا ہے یعنی بالکل ایک مشت سے کم کر دیتا ہے خشخشی کرواتا ہے یا بالکل نکال دیتا ہے اور اگر مسلمان نائی ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ حرام کام میں اس کی مدد کر رہا ہے اور اس پر اگر عجرت لے رہا ہے اس پر اگر رقم لے رہا ہے تو یہ رقم بھی اس کا لینا یہ حرام ہے اور اسی طریقے سے وقار الفتاوہ کے اندر ہے کہ داڑی مڑانا حرام ہے اور یہ کام کرنا بھی حرام ہے کسی سے کروانا بھی حرام ہے اور اس کی مزدوری لینا اس کی عجرت لینا کہ جو ہم نے آپ کی داڑی وغیرہ نکالی ہے اس کی رقم لینا یہ بھی حرام ہے تو اس لیے بات یہ پتا چلی کہ اگر حجام سر کے بال شریعت کے طریقے پر اگر کاٹا ہے بلکل جو حدیث مبارکہ میں جس کی ممانیات نہیں آئی ہے اس طریقے میں کاٹتا ہے تو اس کا کاٹنا دور استے اور اس پر عجرت لینا دور استے ورنہ جس طریقے سے منع کیا گیا ہے اگر اس طریقے سے وہ بال کاٹتا ہے تو اس کا کاٹنا دورست نہیں اور اس پر عجرت لینا دورست نہیں اور داڑی تو نکالنا یا کاٹنا یہ تو دورست ہے ہی نہیں اور اس پر عجرت لینا بھی یہ جائز نہیں ہے حرام ہے تو یاد رہے کہ جو حضرات نائی کا کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں حلال کمائے انشاءاللہ اس میں برکت ہوں گی حرام کی طرف نہ جائے اللہ عرب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق اپنے بال کو رکھنے اور جو ہے اسی طریقے سے کٹوانی کی توفیق ادا فرمائے اور داڑی کو بڑھانے سنت کے مطابق داڑی کو بڑھانی کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ